پولٹیکل مفاد کے تحت اسمبلیاں تعلیل نہیں ہو سکتے آپ رضائن کر دے دیں عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی اپنی گورنمنٹ کے ساتھ زیادتی کی انہوں نے گورنمنٹ ختم کر دے بھائی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں عمران خان نے زیادتی کی کیا زیادتی کی آپ لوگوں نے جو تذیعے کیا اور عمران خان کو اوپر بڑھا چڑھا کے پیش کیا کہ اسمبلی توڑ دو گورنمنٹ ختم کر دو اچھی بات ہے آپ لوگوں کا تذیعہ تھا اس نے بروا دیا عمران خان صاحب کو نواز شیف شعباز شریف پی ڈی ایم نے کہا تھا عمران خان اسمبلیاں توڑے یہ آئینی پارلیمانی جمہوری رستہ ہے کریک ڈاؤن شروع ہو جائیں گی گرفتاریاں ہوں گی پرچی ہوں گے مقدمے ہوں گے ہمارے معاشی حالات ایسے نہیں تھے کہ اس کے اندر آپ اسمبلیاں بھی توڑتے پیڈی ایک معاشی حالات میں لکھا ہوا ہے کہ پچاس دورے وزیر خارجہ اور پرائم نیسٹر کر لیں پچاسی کی کابینہ رکھیں ہم تباہ و برباد ہوئے پڑے ہیں ہم غیر مقبول ہیں ہمارے حق میں کچھ نہیں ملک کے کسی کونے میں چلے جائیں انہوں نے ملک کا سوہ ستیہ نہ سکتے ہیں یہ معاشی حالات کس کی وجہ سے ہوئے ہیں دونوں حکومتے ہی نہیں جمہدار آپ کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے ہیں خواہش کیوں کو آپ میر بانی کریں اگر آپ نے آگے بات جاری رکھنی تو بغز عمران ایک منٹ کے لئے ادھر رکھ دیا آپ بھی بغز نواز شریف اور بغز زرداری سائٹ پر رکھیں میں یہ سجی میں ڈانا ہوا ہے عمران خان کے دور میں زر مبادلہ کتنا ہو دس اشاریہ آٹھ ہرب ڈالر تھے یکم اپریل عمران خان کے دور میں مہنگائی کتنی تھی تیرہ پرسے آج کتنی آج تائیس پرسے جو قومی اسمبلی کل جلی تھی آج اس لئے کیسے ہو قوم کا تو دونوں کو خیال نہیں ہے نا عمران خان کو بھی نہیں ہے پی ڈی ایم کو بھی نہیں ہے آپ اس بات پہ آئیں کہ یہ دونوں ہی ایک جیسے ہیں اورنج اور اپل کو ساتھ نہ ملائیں کانسٹوشن کے اندر سیاستدانوں نے نا اپنے لئے چور دروازے رکھے ہوئے آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں آپ ان کو پارلیمنٹ میں نہیں روک سکتے ہیں جو کچھ کرنا ہے کرے میں مائن نہیں کروں گا من جانب آئین پاکستان ارشاد بیٹی صاحب کانسٹوشن کا جو آرٹیکل ہے نا 105 وہ بڑا کلیر ہے کہ اگر اسمبلیہ تحلیل ہوں گی نا کوئی بھی اسمبلی ہو تو 90 دیز میں الیکشن ہوں گے مگر اب حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے وزارت خزانہ کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں فوج کہتی ہے ہمارے پاس بندے نہیں ہیں پولیس کہتی ہے ہمارے پاس ہم سیکیورٹی میں بیزی ہیں ہمارے پاس عدلیہ بھی اپنے لوگوں کو دینے سے جو ہے نا اجتناب کر رہی ہیں انہوں نے بھی جواب دے لیا تو یوں لگتا ہے جیسے امران خان صاحب بندگلی میں آگئے ہیں ان کا جو فیصلہ تھا نا امتے ختم کرنے کا میرے خواہل میں صحیح نہیں تھا آپ کا کیا تجزیہ ہے اچھا میں تو اس ڈبا بند دو نمبر بوسیدہ ناکارہ جمہوریت کو نہیں مانتا آپ تو میرے خواہل سے مانتے ہو جی میں جمہوریت پسند ہوں نہیں جمہوریت پسند تو میں بھی ہوں میں پاکستان کی جمہوریت کے بات کر رہا تو بہتری آ سکتی ہے نا اس کے اندر نہیں نہیں اس وقت کی جو جمہوریت ہے مانتے ہیں اس کو سر کانسٹیوشن کے تیاد بنی ہے نا تو ماننا پڑتا ہے کیونکہ جو ہمارا کانسٹیوشن ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ نوے دن میں انتقابات کرنا تو ہوں گے انشاءاللہ وزانتہ خزانہ کو نہیں پتا پولیس کو نہیں پتا چیف سیکٹرکہ کے کام الیکشن پر گفتگو فرمائے مجھے سیلیکٹیو نہیں ہو سکتا کانسٹیوشن کے بارے میں میری بات سنوے مجھے چھوڑ دیں کانسٹیوشن کے ہر چیز کی ریزن مانگتا ہے ہر چیز کی ریزن مانگتا ہے اس میں کہاں اس نے ریزن مانگتا یہ بھی نہیں نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پولیٹیکلی سوٹ کرتا ہے تو آپ اسمبلیہ تعلیل کر دیں یہ بھی نہیں ہوتا کانسٹیوشن کہتا ہے کہ ریزن کے ساتھ ہوں گی پولیٹیکل مفاد کے تحت اسمبلیہ تعلیل نہیں ہو سکتا آپ رضائن کر دیں کانسٹیوشن کی روح ہے نا سر ایک چیز ہوتی ہے بلگاریہ ہے اس میں دو سال میں پانچویں مرتبہ انتخابات ہوئیں وہ تو برطانیہ میں بھی ہوئے برطانیہ امریکہ میں جانگے لگیئے جن انتخابات ہوئیں ایسے ہی ہے آپ کو کس نے کہا ہے کہ تین مہینے بعد حالات سارے ٹھیک ہو جائیں گے چیف سیکرٹری صاحب بھی فارغ ہو جائیں گے آئی جی صاحب بھی فارغ بیٹھے ہوں گے اور الیکشن تمیشن صاحب بہادر کے پاس بھی اللہ دین کا جنرل میرا بھی تو یہی سوال ہے کانسٹیوشن کہتا ہے ان نوے دنوں میں ہو مگر نہیں ہو رہی کیونکہ نظر آرہا تھا دیکھیں نظر آرہا تھا کہ یہ نہیں کروائیں گے مگر امران خان صاحب نے میرے پانکہ اپنی پارٹی اپنی گورنمنٹ کے ساتھ زیادتی کی انہوں نے گورنمنٹ ختم کرتا ہے بھائی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں عمران خان نے زیادتی کی کیا زیادتی کی اس کی دو صوبہ میں حکومت کی اس نے کائے توڑ دی نہیں ستم کر سکتے کیوں نہیں ختم کر سکتے کیوں نہیں ختم کر سکتے تو نہیں بتا کتنے کتنے سیکڑوں عرب روپیہ لگتا ہے الیکشن ہونے پر آپ کو نہیں سوٹ کرتا آپ اسمبلیوں سے رزائن کر دیتے ہیں آپ کو نہیں سوٹ کرتا آپ اسمبلیوں توڑ دیتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے مجھے آئین کی وہ آرٹیکل ابھی بتائیں جس میں وہ کہے ان تین حالات میں آپ اسمبلیوں توڑ سکتے ہیں بتائیں آپ میرے اوپر نہ ڈالیں میں تو چاہتا ہوں الیکشن ہو نائنٹی ڈیز میں مگر آپ لوگوں نے جو تذیہ کیا اور عمران خان کو اوپر بڑھا چڑھا کے پیش کیا اسمبلی توڑ دو اچھی بات ہے گورنمنٹ ختم کر دو اچھی بات ہے یہ پرویز لے جائے گا تو اب یہ سیٹ اپ آگیا ہے تین ماہ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ نو ماہ کے لیے آیا ہے آپ لوگوں کا تذیہ تھا اس نے بروا دیا ہے عمران خان صاحب کو میں تو خود چاہتا ہوں الیکشن ہو کیوں نہ ہوں کونسٹویشن میں لکھا ہے تو رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا تھا ہم گارنٹی دیتے ہیں آپ اسمبلیوں کو ڈیزال کریں ہم گارنٹیاں دیتے ہیں بلاول نے کہا تھا لکھ کے لیے لیں اسمبلیاں نہیں توڑتا نواز شیف شعباز شریف پی ڈی ایم نے کہا تھا عمران خان اسمبلیاں توڑے یہ آئینی پارلیمانی جمہوری رستہ ہے آپ اس کے بعد ہم انتخابات کروائیں گے اور عمران خان کا حق ہے اس پہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں یہ سیاسی فیصلہ ہے غلط ہے یا صحیح ہے وہ شروع سے ہم کہتے تھے ان کو قومی سمبلی میں رہنا چاہیے دونوں صوبائی سمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے وہ پرویز الائی بھی کہتے تھے وہ ان کی 90 فیصد طریقہ انصاب بھی کہتی تھی کیوں کہ آپ کی پناہ گائیں ختم ہو جائیں گے کریک ڈاؤن شروع ہو جائیں گے گرفتاریاں ہوں گے پرچے ہوں گے مقدمے ہوں گے نواز شیف صاحب فل پروٹوکول سے آئیں گے اور ہو سکتا ہے نون لیگ کی حکومت بن جائے اور اس کے علاوہ کیا گارنٹی الیکشن ہو جائے اور اس کے علاوہ بات الیکشن کمیشن صاحب بہادر کے پاس چلی جائے گی وہ ایک سیپرٹ ہے پولٹیکل انگل سیپرٹ ہے آئینی طور پر عمران خان کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی اپنی حکومتیں تھی کے پی میں تو اس کو کوئی پرابلم نہیں تھا آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو اسمبلیاں بنی تھی نا دوزار اٹارہ میں ان کی مدد پانچ سال ہے ٹھیک ہے نا تو وہ پانچ سال رہنی چاہیے ہمارے معاشی حالات ایسے نہیں تھے کہ اس کے اندر آپ اسمبلیاں بھی توڑتے پیڑے آپ رضائن بھی اچھا ایک میں دور بات سن لیتے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے یہ تو یہاں معاشی پہ آجا کس معاشی حالات میں لکھا ہوا ہے کہ پچاس دورے آپ وزیر خارجہ اور پرائم نیسٹر کر لیں کس معاشی حالات میں لکھا ہوا ہے کہ آپ پچاسی کی قابی نہ رکھیں کس معاشی حالات میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ساری خرچے اور دوسری بات دورے تو خیر وہ ناغذیر ہوتے ہیں کیونکہ وہ انٹرنیشنل ہوتی ہیں چیزیں مگر یہ کیبنیٹ ہے پچاسی مجھے بلاوت صاحب کے تیس چالیس دوروں میں سے مجھے حاصل وصول نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اپنے خرچے پہ جاتا ہوں وہ خرچہ کمائیا ہوں وہ اپنے وہاں سے کمائیا ہوں بلینر ہے کنہ نوپنی کرتے ہیں نانا بھی پرائم نیسٹر تھے ماں بھی پرائم نیسٹر تھی ماں کا دادا بھی جو ہے پرائم نیسٹر تھا چانواز گھٹا آج وہ ڈیوٹ کمرون جو برطانیہ کا ہے یا ملکہ یا وہ جو ہیں وہ چارچار آنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں یہ ارپتی کہاں سے ہو گیا ہے بھائی اچھا چھوڑ دیجئے وہ پیسہ کہاں سے ہے مجھے یہ بتائیے مجھے صرف یہ بتائیے کہ سمپل اس کو سادھا کیوں نہیں کرتے آسان لفظوں میں کیوں نہیں کرتے کہ ہم غیر مقبول ہیں ہم تباہ و برباد ہوئے پڑے ہیں پی ڈی ایم کی بات کرو ہم تباہ و برباد ہوئے پڑے ہیں ہم غیر مقبول ہیں ہمارے حق میں کچھ نہیں دونوں دو ہاتھ ہوتے ہیں بیانیاں پفامس اور دونوں کے یہ ماسٹر تھے مسلم لیگ نون کی خاص طور پر بات کرو اب بیانیاں میں بہت بیچے رہے ہیں اب نیا پلیئر سیاست کے اندر آ چکا ہے امران خان صاحب بیانیاں جیسے بناتے ہیں ہم دو ہمارے پاس تھے کیا تھا کہ ہم جب آئے تو ملک ادھیروں میں دوبا ہوا ہم نے بجلی دی چھوڑ دیجئے کہ نجی بجلی گھنڈا کے کتنے مہنگے لگے چھوڑ دیجئے نمبر ٹو دہشتگردی عروج پہ ہم نے ملک کو امن دیا چھوڑ دیجئے کہ اس میں کتنے اور پلیئرز تھے میری فوج تھی میری پولیس تھی میری رینجر کیا دو تھے اندھیرے امن آج اندھیرے بھی ہیں امن بھی نہیں ہیں نمبر ٹو سوا دس مہنوں میں آپ کامن سینس کسی ملک کے کسی کونے میں چلے جائیں انہوں نے ملک کا سوا ستیہ نازد یہ معاشی حالات کس کی وجہ سے ہوئیں ان کی وجہ سے یہ دونے حکومتیں ہیں معاشی حالات میں آپ یہ نہ کریں یہ پی ڈی ایم کی حکومت تو بالکل ہے ان کا وہ قصور وار ہے مگر عمران خان صاحب نے بھی حکومت جاتی دیکھ کے اور آخری سال کے اندر جو حالات جس طرح سے کی ہیں جتنی امپورٹ کی ہے بیس ارب ڈالر انہوں نے پچھلے سال سے زیادہ امپورٹ کی ہے جس کی وجہ سے سارا خزانہ ایکسٹرنل ایک آنٹر خالی ہوا آخری مہینے میں پانچ ارب ڈالر کی ایکسٹر امپورٹ کی ہے یہ دونوں ہی دونوں حکومتیں ایکنی ذمہ دارہ آپ کسی کو آپ کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے خواہش کیوں کو آپ میر بانی کریں اگر آپ نے آگے بات جاری رکھنی تو بغز عمران ایک منٹ کے لیے ادھر رکھیں یہ رکھ دیا رکھ دیا آپ بھی سوچیں آپ بھی بغز نواز شریف اور بغز زرداری سائٹ پر رکھیں میں جیب سجی میں ڈانا ہوا ہے اچھا مجھے اب بتائیں آپ مجھے ایک بات بتائیں امران خان کے دور میں زرداری مبادلہ کتنا تھا جس دن امران خان گیا ہے ہمارے جو سٹیٹ بینک تھا اس کے دس اشاریہ آٹھ عرب ڈالر تھے یکم اپریل کا دس اشاریہ چھوڑ دیں سولہ 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 میں کہہ رہا ہوں بغز عمران نہیں نکالا ٹوٹل اتنے ہی تھا ہاں یکم جو مارچ تھا یکم مارچ کو سبہ سترہ عرب ڈالر تھے اچھا سٹیٹ بینک کے پاس وہ بھی چھوڑ دیں پندرہ کر لیتے ہیں نیچے ناؤں پر اوپر چھوڑ دیں نہیں نہیں اتنے ہی ہیں یہ فیکٹ ہے اچھا دس ارب ڈالر بھی کر لیں یہ بھی چھوڑ دیس اشاریہ آٹھ عرب ڈالر تھے یکم اپریل کو گیارہ عرب ڈالر آپ کہتے ہیں اس وقت تھے آج کتنے آج رہ گیا ہے تین اشاریہ میرا خال میں بیش ارب ڈالر تو یہ میں کھا گیا ہوں یا عمران کھر نے رات کو بندے بھیجوائے تھے میں بتاتا ہوں کہاں کھاں چھوڑ دیں نا چھوڑ میں بتاتا ہوں اگلا سوال سوال تو میں بتاتا ہوں سوال تو سنوے نا ڈالر کتنے کا تھا ڈالر 188 کا تھا جس دن اور آخری دن آج تو چلا گیا یہ 75 پہ چلا گیا 275 پہ چلا گیا میں آپ کو پیسے دوں 275 کا مجھے خرید کے دیں گے مارکٹ سے لے لیں مجھے خیال ضرورت نہیں ہے نہیں عمران کھر کے دور میں مہگائی کتنی تھی 13 پرسن آج کتنی آج 27 پرسن اچھا سوا ستیہ نازمہ آج زیادہ نہیں کرنا چاہتا پوری دنیا کو پتا ہے چھوڑ دیجئے یہ لوگوں پہ چھوڑتے اچھا دوسری بات آپ جیسے جمہوریت پسند کہتے تھے عمران سیلیکٹڈ ہے عمران حکومت کو لائے گیا مان لیتے ہیں میں نے کبھی نہیں کہا نہیں آپ جیسے کہا ہے جمہوریت پسند ہے کیونکہ میں تو نہیں ہوں جمہوریت پسند ہے یہ ڈبابان جمہوریت مجھے تو نہیں سوٹ کرتی اچھا لیکن آپ جیسے جمہوریت پسند کہتے تھے سیلیکٹڈ ہے جانلی منڈیٹ ہے تو اس سے جان کیوں نہیں چھوٹوائی آپ کیوں حلال ہو گیا کوئی ملائی والا وہ منڈیٹ ہوگی اپنے منڈیٹ آگے اس میں کیا ہے کانسٹیوشن میں لکھا ہو پرائم منسٹر اگر آپ کا صحیح کام نہیں کر رہا تو آپ اس کا اتصاب کر سکتے ہیں عدمیت مات کے ساتھ ہو ہو جاتا ہے اس میں کیا بات ہے میں کب کہہ رہا ہوں عدمیت ماتلہ پہ آئے اب آپ بات کر کے نکل جاتے ہیں اگلے کی بات نہیں چھوٹے حضور زرے مبادلہ میری باپ بھائی جان میں آپ کی مکمل بات سنوں گا عدمیت ماتلہ پہ مفتگو کرتے ہیں مجھے صرف منتے بدل عدمیت بات میں مان لیتا ہوں حالانکہ چھوٹے ہیں میں صرف کہہ رہا ہوں جو قومی اسمبلی کل جالی تھی آج اس لئے کیسے ہو گئی یہی عمران خان کے لیے اسی کے اندر پرائم نیسٹر تھے اور دوبارہ پرائم نیسٹر بنے جاتے وہیں پہ رضائن چلے جو ان کے لیے ٹھیک تھی اس وقت دوزار اٹھارہ میں اب ان کے لیے جالی ہو گئی ہے قوم کا تو دونوں کو خیال نہیں ہے عمران خان کو بھی نہیں ہے پی ڈی ایم کو بھی نہیں آپ اس بات پہ آئیں کہ یہ دونوں ہی ایک جیسے ہیں نہیں 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 بل پلیز آرنج اور اپل کو ساتھ نہ ملائیں سر دونوں ہی ایک جیسے ہیں سر چھوڑے نا بہت سارے معاملات پہ ایک جیسے ہیں بہت سارے معاملات پہ ایک جیسے نہیں وہ لمبی ڈی بیٹ ہو جائے گی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم حکومت چودہ جماعتیں جو ہیں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ اسمبلی جالی ہے عمران کھن کا منڈیٹ جالی ہے جب شباز شریف اس اسمبلی سے وزیراعظم بنتا ہے تو وہ اصلی کیسے ہیں انہوں نے بھی غلط کیا جب پوری پی ڈی ایم کہہ رہی تھی کہ دونوں اسمبلیاں توڑوں ہم الیکشن کرواتے ہیں کیوں نہیں کرواتے ہیں بلکل کروانے چاہیے میں کب کہہ رہا ہوں یہ تو آپ کہہ رہے تھے کہ جناب ہو تو یہ الیکشن کروا دیں گے ہم کہہ رہے تھے انہوں نے نہیں کروانے آپ مت توڑیں مگر آپ نے مرواز گیا عمران کھن صاحب کو یقین کریں ہم تو سوکر بھی کہہ رہے تھے انہوں نے نہیں کروانے کیونکہ کانسٹیوشن کے اندر سیاستدانوں نے اپنے لیے چور دروازے رکھے ہوئے اور اسی چور دروازے کا سارے ادارے ساتھ ملکے اور پارلیمنٹ ملکے اب وہ ڈیسین کر رہی ہے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جناب الیکشن کی ڈیٹھ دیں گورنر صاحب ڈیٹھ دیں یقین کریں میرا پہلے دن سے یہ خیال تھا کہ پولیٹیکلی سیاسی طور پہ عمران کھن کو نہ قومی اسمبلی سے نکلنا چاہیے تھا نہ دونوں اسمبلیوں توڑنی جائیں بلکل صحیح دار اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران کھن کا سسٹم سے نکل جانا تھا جو آئی نکل گئے ہیں آج ان کا سسٹم میں سٹیک اگر یہ دونوں اسمبلیوں میں ہوتے قومی اسمبلی میں ہوتے لگا پتا جاتا اب اس بات کو بھی کہیں کہ انہوں نے غلط کی آپ نے لیے چھ بلکلی غلط ہے ملک کے لئے بھی غلط ہے معاشی طور پہ بھی غلط ہے ملک کے لئے مخصہ دے ہیں دیکھیں نا اگر آپ اسمبلی میں ہوتے ہیں آپ بات کرتے ہیں ان سے آپ اسمبلی کے اندر ہوتے ہیں تو آپ زاہر ہے یہ کہتے ہیں یہ نیب کے قوانین رقوانین آئے تھے آپ سپریم کورڈ جا سکتے ہیں آپ ان کو پاررلیمنٹ میں نہیں رک سکتے ہیں آپ کو پہلے پارلیمنٹ میں روکنا چاہیے تھا سر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسے کر لیتی یہ آپ کو عمران خان یہ وہاں ہوتے تو شاید اتحادی کو یہ ایک دو دوبارہ مل جاتے کہ معاملہ بن بھی جاتے آج مجھے بتائیے آج شہباز شریف اگر قومی اسمبلی توڑنا چاہے تو کون ہے جو ان کو روک سکتا ہے چیز چاہیے آج اگر مراد علی شاہ اور پپلز پارٹی تیہ کرے کہ ہم نے سندھ اسمبلی توڑ دینی اسمبلیاں توڑے اور وہ کہے کہ مجھے الیکشن چاہیے یہ چھوڑ دیجئے کہ الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے سر آپ کو حالات بھی دیکھنے پڑتے ہیں ہمارے ایسے حالات نہیں ہیں اس وقت پچھلے آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ توڑ دی اٹھائیس فروری کو اس کا کیا نقصان ہوا چھ مہینے تک ہمارے کسی ملک ملک کے ساتھ معاملات نہیں ہوئے اچھے نہیں ہی ہم نے اپنے اپاونٹ سے اپنی جیب چکھایا ہے ایپن فیلم میں جب ساگڈار بیٹھے تھے وہ کہتے تھے توڑ دے ساگڈار ساگڈار نے بلکل محشت کو غلط ٹریٹ کی ہے مفتاس میں ٹھیک کر رہے تھے اب آگے آجئے مفتاس میں بلکل ٹھیک چلا رہے تھے بات یہ ہے کہ سوٹ نہیں کرتا ہاؤس آف زرداری اینڈ کمپنی کو اس وقت الیکشن سوٹ نہیں کرتا ہاؤس آف شریف اینڈ فیملی کو اس وقت الیکشن سمپل سی بات ہے اس کو کبھی واپڑا میں کبھی زراعت میں کبھی الیکشن کمیشن میں کبھی وزیرت خزانہ میں نہ ڈالیں سمپل کریں کہ دونوں ہاتھ کھانی ہمارے عمران خان مقبول ہے اس وقت ہم الیکشن میں جائیں کہ وہ میں کھا جائے گا اور اس کو لاجیکلی اگر ہم بات کرنا چاہے تو کہ ہم چونکہ بڑے فیصلے کر رہے ہیں بجلی مہنگی کر رہے ہیں ڈیزل مہنگا کر رہے ہیں پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں آئی ایم ایس کے آگے گھٹلے ٹیک کے بیٹھے ہوئے تو اس لیے ہم اس وقت الیکشن میں نہیں جا سکتے اور پھر لیول پلینگ فیلڈ چاہیے آپ اور میں دونوں سنتے تھے عمران خان کے جانے کے پچھلے دس مہینوں میں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے نون لیگ والے کہتے تھے کیا کہ اگر عمران خان اہل ہے اور باہر ہے تو نواز شیب بھی اہل ہو اور باہر ہو اگر عمران خان نواز شیب صاحب نائل ہے اور جیل میں جاتے ہیں تو عمران خان بھی نائل ہو اور جیل میں جائے یہ تین باتیں ہیں جس کی وجہ سارا انگرد گھومتا اور بات الیکشن کی تھی اگر یہ جہوری ہوتے تو جس دن طریقی عدم اعتماد آئی تھی اس دن ان کا ایک دو آئینی رستے تھے ایک کہ یہ کانٹینیو کرتے دوسرا وہ تھا جس میں اخلاقی برتری بھی تھی اور آئینی رستے تھے الیکشن کروا دیتے کہتے ہیں کہ ہم اس منڈیٹ کو تو شروع سے نہیں مانتے یہ منڈیٹ ہے ہی عمران خان باز یہ ہے اب وہ ان کو کانسٹویشن کی ایک شک دو سو بیس وہ بھی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے نا اصل میں کانسٹویشن میں بہت ساری چیزیں واضح ہیں ہمارے اس پولٹیکل کلاس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑے سلیکٹیو ہو جاتے ہیں ان کو جو سوٹ کرتی ہے وہ کانسٹویشن کی شک کو مانتے ہیں جو سوٹ نہیں کرتی ہے یہ سب کا مسئلہ ہے آپ کا مسئلہ یہ ہے آپ کا مسئلہ یہ ہے میں نے کہا تھا کہ دو اور پریس لیزن جاری کریں ایک تو جمہوریت ایک تو کریں کہ بھائی میں پاکستان میں نہیں ہوں پلیز مجھے بدنام نہ کریں من جانب جمہوریت دوسرا بھائی جان جو کچھ کرنا ہے کریں میں من جانب آئین پاکستان سمپل سی بات ہے اس وقت ان کو سوٹ کر رہا تھا وہ انہوں نے ریجیم چینج کیا آپ کی میری بحث کا مسئلہ نہیں آپ یہ بتائیں کہ عمران خان سب غلطی کر بیٹھے ہیں کہ نہیں کر بیٹھے ہیں ان کو حکومت جو انہوں نے توڑ دی ہے یہ آپ کی میری بحث تو چلتی رہ گی نہ آپ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں نہ میں پیویل سے تعلق کرتا ہوں ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے اس وقت پی ڈی ایم بہت بڑی غلطی کر رہی یہ نظریہ ازرکی آئی ہوئی ہے یہ اس وقت ایک نئی روایت ہم بھی چاہیے ہم تو کل بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان اور اگر اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ تو یہ بہت اچھی بات ہے آج اگر ایک پیج کیوں ادارہ ہی لیتا ہوں